السلام علیکم سر محمد اسمائل سر میرا یہ سوال تھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ دو لوگوں کے لیے قتل کی سزا سنائی گئی ہے ایک جو فساد فی الارت کرے اور دوسرا جو کسی کا قتل کرے لیکن جب ہم احادیث کا معاینہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسری ٹائپ بھی ملتی ہے کہ جو مرد اور عورت شادی شدہ زنا کریں تو ان کے لیے بھی قتل کی سزا ہے تو ہمیں کس چیز کو ماننا جائی ہے حضرت نے پوچھا قرآن مجید میں ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ جو ارد میں فساد کرے تاکہ اس کا قتل کرے ان کے لیے سزا موت ہے حدیث میں ملتی ہے کہ جو زنا کرے قدیش شدہ قتل کس پہ عمل کرے دونوں پہ عمل کرنا چاہے یہ کچھ سوال ہے اللہ کی بات پہ بھی عمل کرو اللہ کے رسول پہ قرآن کی آتیاتی اللہ رسول قرآن میں لکھائے کلیلی لکھا ہوا ہے کہ اگر جو زنا کرتا ہے ان کے لیے ان کو کمرے میں بند کرو تب تک جب تک ایک نئی سزا نازل نہیں ہوتی ہے یہ سور نسا سور نور کی آیتیں اور حدیث میں نازل ہو گئی تو دونوں فالو کرو قرآن بھی فالو کرو اور حدیث کو بھی فالو کرو اس میں کوئی ڈیفیکلٹی کی بات نہیں موسیقی